ہی جن و بشر اور ہی شاہ و گدہ اٹھی جس بھی نصیر و شان خدا سمجھ آئی؟ اے رکا آیا جناب ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ پیروں سے فیض لینا درست ہے یا نہیں جبکہ پیر بھی دو نمبر نہیں یہ رکا آیا ہے تو اس کا مطلب ہی ہے کہ فیض کس طرح لیتے ہیں آپ؟ پہلے یہ میرا سوال ہے کہ فیض کیسے لیتے ہیں آپ؟ فیض لینے کا کوئی طریقہ آپ کے پاس ہے؟ یا آج کل کے پیروں نے کسی کو کیا فیض دیا یہ مجھے بتائیں بھائی اب اللہ خدا ہوئی گل کر سامیں پاہ میں میری دکان بند ہو نہیں ہے یا کھل نہیں ہے میں گل سچی کرتا اے میں اپنے مالک سے چھوڑنا پاہ میں میری دکان بند کرنا یا چمکانا ہو رہے اس نہیں مر لی گل میں کر سا کھری آج کے پیر جو بیٹھے ہیں انہوں نے کسی کو فیض کیا دیا؟ ان کا سوال ہے آپ بتائیں آپ کو کیا فیض ملا؟ یا آج تک جو مرید ہو رہے ہیں انہیں کیا کوئی تبدیلی پائی اپنے آپ میں؟ جبکہ آپ مدرسے میں جاتے ہیں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں وہ اے بی سی پڑھنے کے بعد ایم میں کرتے ہیں مدرسے میں جانے کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوتا ہے مدرسے میں جاتے ہیں مفتی سلیمان صاحب کے مدرسے میں جاتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں ابتدائی کتابیں پڑھتے ہیں آپ نکلتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک عالم دین آرہا ہے بولے گا ثبوت کیا ہے بولے گا گنگا نہیں ہوگا بولے گا بولے گا کیوں علم ہوگا علم کیوں ہوگا اس نے پڑھا ہے پڑھا کیسے ہے محنت کی ہے کس کے پاس کی ہے استاد کے پاس کی ہے استاد کیسا تھا کامل تھا پھر خود فن کہتا ہے کہ ایسے نہیں خود سے چل کر یہ نہیں طرز سخن آیا ہے ارے پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو فن آیا ہے علم اور فن بولتا ہے خود کسی کو شورت دینے کی مشہور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے مدرسے میں جو صحیح مدرس ہیں ایمانداری سے پڑھاتے ہیں جو چندے کے لیے طالب علموں کو نہیں بھیجتے جنا سارے یتیم تے شودے کٹھے کی تے ہونن تے مدرسے ہیں بجو پیچھوڑن یا جمراتہ نہیں ہے روٹیاں کھانن تے یا لوگوں کو پیسے منگن جنابی سے ہونے کپڑے کوئی نہیں جتیاں کوئی نہیں چلاب ساریاں شامی میں لے استاد آن جتیاں کٹھیاں تیر دیتا ہے استاد آن جتیاں سیرے تے مر ہو آپ نے ایسے استادوں کی بات نہیں کر رہا جو مدرسوں میں طالب علموں کو بھکاری بناتے ہیں بھکاری بننے کا درس دیتے ہیں میں انہیں سادزہ کی بات کر رہا ہوں جو درس توحید و رسالت دیتے ہیں جو نیابت علماء کا حق ادا کرتے ہیں ان کے مدرسے میں کوئی اگر جائے گا تو آپ کو فارغ تحصیل نظر آئے گا آج کے پیر خانوں میں لاکھوں مرید ہیں لاکھوں پیر ہیں کوئی مجھے بتاؤ کہ جو ولیہ کامل ہو ایک بدہ بدہ سکول مدرسے کے پڑے ہوئے تو اپنا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم پڑے ہوئے ہیں ہمارے مریدوں کا کیا ہے کسی نے جو ہم دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں کیا ہم نے کسی کو کچھ دیا ہے جو لوگ امید لے کر آتے ہیں کیا ہم نے وہ ہمیں دیا ہے ان کو تو اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کہیں کہ جس بلیکے میں آپ آتے ہیں آپ نہ آئے ہیں ہم نے تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے وقت ضائع نہ کریں اپنا جائیں کوئی اللہ کا مقبول دیکھیں کوئی کسی گاؤں میں بیٹھا ہوا ہو جو کسی غاروں میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہو کم از کم سچ تو کہو تو آج کا یہ لمحہ سکریہ ہے میں جس شیخ کی بات کر رہا ہوں شیخ عبدالقادر جی لانی کی اس کا تو یہ مقام ہے آتا چور ہے بن کے جاتا کچھ اور ہے آتا چور ہے بن کے نکلتا کچھ اور ہے مسئلہ ان غزیر غور ہے کہ یہ کیسا فراد کا دور ہے جس میں ظاہر اور ہے اور باطن اور ہے تو بہتر نہیں کہ ہم غوث پاک کو پیر مان لیں کیوں بھائی بولو ہاتھ اٹھاؤ غوث پاک پیر ہے کے نہیں ساڑا پیر ہے پیر ساڑا پیر ہے دستگیر ہے جڑا اللہ اور رسول دے رستے دا سفیر ہے اللہ اور رسول دا رستہ دستے دا سفیر ہے اس وچھ فراد نہیں توکہ نہیں اس دین نیابت چلنے والے جڑے لوگ ہے نسیعنا نومی پیر مندیا خاجہ موین الدین چشتی اج میری جتنے سلسلے دین سوروردی نقشبندی اولیاء اللہ سب کے ہم غلام ہیں ان کی عزت کرتے ہیں حضرت پیر محر علی شاہ صاحب نے جو خدمات کی ہیں رد مرزائیت میں ہم ان کے علمی کارنامے دیکھ کر ان کی اولاد ہونے کے حساب سے نہیں ان کے ایک ادنا طالب علم ہونے کی وجہ سے ان کی تعلیمات پڑھنے کے بعد ان کی جو شخصیت میرے لوحے ذہن پر جلوہ گر ہوئی اس کے حوالے سے میں ان کو مانتا ہوں کہ انہوں نے کام کیا ہے جن کی کتابوں کا علمی چربہ اتار کر تمام مسلک نے یہ مفتی سلمان صاحب بیٹھے ہیں علم آدمی ہیں جو بندیوں نے بھی جو رد مرزائیت میں لکھا وہ میرے دادا کی سیفیچ چشتیائی کا چربہ اتار کر لکھا میں عبارت پڑھ کے بتا سکتا ہوں دلیلہ میں نے دادے نہیں آتے نہ تینڈا انج نہیں ہونڈ دینا انج نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا ابھی کوئی پوتا اس کا زندہ ہے ایک نصیر الدین ابھی زندہ ہے میں بتاؤں گا کہ میرے دادا کی چوری کس کس نے کی ہے میں عبارتیں پڑھ کے بتاؤں گا حیات المسیح کی بھی اور سیفیچ چشتیائی کی بھی میں نام لوں گا موقع پر ان کی ساری علمیتیں نکل نہ گئی تو آپ بتانا بڑے بڑے جو علامیں بنے ہوئے ہیں اور ظلم یہ ہے کہ مرزائیوں کے رد کا جہاں ذکر آئے وہاں دیوبندی علماء کا ذکر کیا جائے کبھی فلان کا ذکر کیا جائے اور جو چھے دن وہاں جا کر بیٹھا رہا ارے تم تو زبان سے گفتگو کرتے میرے دادا نے کہا کہ کلم رکھو دوات رکھو اگر سچے ہو تو سامنے بیٹھو کلم ہاتھ نہیں لکھے گی کلم خود لکھے گا ہاتھ کے بغیر لکھے گا یہ وہی آیت ہے کہ تو میں نے کیا کہا کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے کیوں کہا میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں جو میں نے بیعت کے متعلق آیات پڑھتی آپ نے سمجھا کہ میں نکل گیا موضوع سے میں موضوع محمول کو جانتا ہوں مجھے اچھا پتا ہے میں نے کہاں بولنا ہے کتنا باہر جانا ہے پیر میرے میرے دادا نے کہا کہ کلم لکھے گا خود خود لکھے گا ہاتھ نہیں اٹھے گا تو کیوں کہا اس لیے انہیں پتا تھا کہ میں انہی کا غلام ہوں انہی کا متبع ہوں انہی کی امت میں ہوں انہی صحابہ کو ماننے والا ہوں انہی اہلِ بیعت اسی خاندان کا ہوں اسی کو ماننے والا ہوں اور انہی عقائد کا مالک ہوں تو میں انہی کا متبع ہوں جن کے لیے ارشاد ہوا انہی کا متبع ہوں اے کملی والے جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں اصل میں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اس کے بعد فرمایا ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ نظر نہیں آتا ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْ عَنْهُمْ جن لوگوں نے صحابہ کا اتباع کیا خوش اصلوبی کے ساتھ اتباع کیا قرآن ہے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا وَرَضُوْ عَنْهُمْ وَرَضُوْ عَنْهُمْ اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے تو چونکہ یہاں صحابہ کے اتباع کا ذکر ہوا اس لیے جو کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے ساتھ یہ صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ چاہیے ان کے لیے رحمت اللہ چاہیے میں قرآن سے ثبوت دے رہا ہوں کہ یہ صحابہ مراد نہیں ہے وَتَّبَعُوْهُمْ بِحْثَانِ ان سے مراد تابعین ہیں تبہ تابعین ہیں اور اس کے بعد عدوار ہیں جو قیامت تک آئیں گے ان پر رضی اللہ تعالی عنہ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے یہ قرآن ہے قرآن کہہ رہا ہے یہ صحابہ کے لیے نہیں یہاں کہہ رہا وَتَّبَعُوْهُمْ بِحْثَانِ جو ان صحابہ کا اطباع کرے ٹھیک طرح رضی اللہ عنہ تو اگر ہم غاؤس پاگ یا خاجہ موین الدین اجمیری پر رضی اللہ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے یہ قرآن میں ہے قرآن کی آیت کا حصہ ہے تو اطباع کیا ہاں ید اللہ حفاؤ قیدیم کتے میں بولنا کلم کلم انہوں نے کہا کلم خود اٹھے گا بھائی مپیر صاحب آپ کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے کلم اٹھے گا یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی بڑی بات آپ بڑا بول بول گئے کیا کوئی بات ہے آپ کے پاس دلیل انہوں نے کہا بڑے بے وکوف آدمی وہ قرآن نہیں پڑھا آج کال تو منزل بھی نصیب نہیں ہے کسی کو منزل بھی پڑھ لیں تو تفکر اور تدبر کے لیے قرآن پڑھنا تو بڑی منزل کی بات ہے اللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے سابزادے آپ بٹھا کر ان سے تلاوت کرائیں وہ قرآن شیف بھی نہیں سہی پڑھ سکتے بڑے بڑے مولوی قرآن نہیں پڑھ سکتے یہ حال ہے ان کے علم کا مجھے پتا ہے میں سابقہ پڑھتا ہے تو تم نے نہیں پڑھا تو میں نے آخر میں جو آیت پڑھی تھی کہ وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں وہ خوش ہو جائیں ان کو خوشخبری ہے جنہوں نے اللہ سے بیعت کر لی یا بگ گئے وہ اللہ کے ہاتھ پر تو اللہ کے ہاتھ تو نہیں ہے لیکن بگ گئے مرید ہو گئے اللہ کے تو ایک ہے ڈیریکٹ اللہ کا مرید ہونا یہ اس آیت سے ہے جو میں نے آخر میں پڑھی یہ بہت بڑی پہنچ ہے پہنچنا ہے بہت بڑی رسائی ہے تو ایک بیعت یہ ہے ایک تو ڈیریکٹ اللہ کے ساتھ پیر میرے علی شاہب جو بیعت ہوئے یہ بیعت یہ سایت میں جو بیعت ہے تو اللہ نے فرمایا ید اللہ حفاؤ کا اے دیہم جو اس طرح میری بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہے کلم وہ رکھیں گے ہاتھ اللہ کا اٹھے گا آرلہ لنہ ہاتھ گال سمجھ آئی تو اگر کوئی شخص کسی جگہ پھنس گیا ہے مرید ہو گیا ہے دل اب نہیں چاہتا وہ بیعت توڑ سکتا جہاں چاہے وہ بیعت کر لے اے نہیں جے ساری عمر ٹیشٹی کرنا رہے ایک کل تروڑی آتے دو ہی نال جوڑی آتے تو پھر تروڑی آتے فرقے دوڑی آ اوہ ترٹی چوڑی آتے کھال بھی سہی نا اے ڈی شت شت کیوں کرنا ہے فٹ آتے دے چھوڑنا ہے سوچ کے دیا کرنا اے پروانہ تک کے مرنے تینے کل تک جانوار چنگ ہے اوہ صرف روشنی تے نہیں مرنا جے سورجنی روشنی تے کرے پروانہ مرنہ تک کیا نہیں چاندی روشنی تے کرے جاندہ تک کیا نہیں ہوتے اگدی روشنی تے کرے مرنہ تک کیا نہیں چلے علی آگدہ تے نہیں مردہ انگار تے نہیں مردہ سورج دی روشنی تے نہیں مردہ ستارے دی روشنی تے نہیں مردہ چاندی روشنی تے نہیں مردہ من دی روشنی تے مردہ جڑی اس دے من دے ستے تارانو جڑی روشنی جگاوے جڑی اس دے اندر اچ آگ لاوے اس وچ کی کہند ہے پروانہ کہ میں اگر جل گیا تو پرواہ نہ تو پرواہ نہ کیا کہتا ہے کہ اس پاک پر تو میں نے مرنا ہے اگر میں مر بھی گیا تو پرواہ نہ کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے تو اگر تم پرواہ نے جتنا شعور بھی نہیں رکھتے تو پھر جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو جس کی پگڑی دیکھی جس کی شکل شواد دیکھی جس کو کسی بزرگ کی قبر کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا سجادہ نشین سمجھ کر بیعت ہو گئے یہ بیعت نہیں ہے میں نے بیعت کا فلسفہ بیان کیا ہے قرآن سے پیش کیا ہے صحابہ نے صرف نبی دیکھ کر بیعت نہیں کی تھی کملی والے میں کچھ اور تجلیات دے کر غلام بنے تھے میرے آقا کی وہ تجلیات کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئی جو کملی والے آقا کو نصیب ہوئی آپ مجھے بتائیں آدم علیہ السلام کے کوئی صحابی تھے بولو جواب جو بولو جس طرح میرے آقا کے صحابی تھے مرنے والے تھے نبی علیہ السلام کے کوئی اس طرح جانسار تھے موسی علیہ السلام کے کوئی تھے ابراہیم علیہ السلام کے تھے کملی والے کے تھے وہ ساتھ بیٹھنے کے لیے بٹھانے کے لیے آئے وہ نبی ساتھ بٹھانے کے لیے آئے کہ آؤ دیکھو پیغام سنو یہ آخری نبی وہ عدائیں لے کر آیا وہ شان لے کر آیا وہ شان کبریائی لے کر آیا شان کبریائی کے ساتھ ظہور کیا اس شان کے ساتھ آیا کہ پھر جو دیکھتا گیا مرتا گیا اندادہ لگائے کہ صالح علیہ السلام کو جنہوں نے قتل کا ارادہ کیا قتل کر کے چھوڑا بولیں 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 کرو ان مینددار قتل کا ارادہ کیا قتل کر کے چھوڑا لیکن میرے آقا اور تیرے آقا کو ایک آدمی قتل کرنے آیا تھا تلوار اس کے ہاتھ میں تھی لیکن بتاؤ کہ قتل کیا یا قتل ہو کر گیا ہائے 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 تو کیا کہتے ہیں کسی استاد کا شیر ہے غالباً خسرو کا ہے تو کملی والے نے اس نے تو تلوار اٹھائی تھی قاتل نے کملی والے کے پاس کیا تھا کوئی اتھیار تھا نہیں در دست نہ تیر است نہ بردوش کمان در دست دات میں نہ تیر ہے نہ کندے پہ کمان ہے وی سادگی ہست کے بسمل دو جہان ہاں وی سادگی اور سادگی دیکھئے کہ دونوں جہانوں کو قتل کر ڈالا ہے نہ ہاتھ میں تیر ہے نہ کندے پہ کمان ہے لیکن قاتلِ جہان ہے میں اب آخر میں حضور کی بارگاہ میں مدینہ شیف کا ایک سوالی اس کے بعد دعائے حاجات ہوگی اپنی اپنی حاجتیں آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں پھر محفل ختم ہوگی تو حضور کی بارگاہ میں اپنا ذہن اور محبت آپ کی خدمت میں پیش کر کے یہ سنیں یہ میرے وہی شیر ہیں اسی انداز میں یہ آپ نے نہیں سنے کسی نے مدینہ کا ایک سائل وہ بھکاری جو کملی والے کے شہر کا بھکاری ہے اور کملی والے سے کوئی اور بھیک مانگ رہا ہے یہ عام بھکاری نہیں ہے عرض کر رہا ہے کہ آ وڑی آ تیرے شہر مدینے آ وڑی آ تیرے شہر مدینے ایک غمگین سوالی آ وڑی آ تیرے شہر مدینے تیرے شہر ایک غمگین سوالی آ وڑی آ کملی والے لج پالا کرینا نسدے لج پالی اوہ 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 رو رو ارض گزارے شہا رو رو ارض گزارے شہا پکڑ سنہری جالی اوہ اوہ پکڑ سنہری جالی اوہ 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 تے اے مانگت نئی تلن والا اے مانگت نئی تلن والا کانسے پا خوش حالی اوہ 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 اے مانگت نئی تلن والا کانسے پا خوش حالی اوہ 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 واسطہ پاوے زہرا دا واسطہ پاوے زہرا دا کریں لگیاں دی رکھ والی اوہ 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 واسطہ پاوے زہرا دا کریں لگیاں دی رکھ والی اوہ 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 حسن حسین دا سرصدکا اہ اب فقر ابو ذر والا بخشی فقر ابو ذر والا بخشی تے دیویں سوز بلالی فقر ابو ذر والا بخشی اوہ کملی والیا اوہ جگ دیا سخی داتا فقر ابو ذر والا بخشی تے دیویں سوز بلالی اوہ تیری شان خدایوں اچھی تیری شان خدایوں اچھی تیرا حسن میں سالی اوہ اوہ تیری شان خدایوں اچھی تیرا حسن میں سالی اوہ سر تے تاج شفاعت والا سر تے تاج شفاعت والا تے موڑے کملی کالی اوہ اوہ سر تے تاج شفاعت والا اوہ تیرے موڑے تے کملی کالی اوہ 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 تین مصرے ہیں ملادہ فرمائے کہ کیوں نصیر نہ میں کھٹ کاما کیوں نصیر نہ میں کھٹ کاما تے اسدا بابِ عالی اوہ ہوتے جسنوں سب توفیقاں ربوں جسنوں سب توفیقاں ربوں جسنوں سب توفیقاں ربوں جسنوں سب توفیقاں ربوں ربوں تے جو امت دا والی جسنوں جسنوں سب توفیقاں ربوں تے جو مد دا والی اوہ تے جھولیاں بھر بھر لوکی جاندے جھولیاں جھولیاں بھر بھر لوکی جاندے تے میں کیوں جاندے خالی لوکی جاندے جھولیاں بھر بھر لوکی جاندے تے میں کیوں جاواں خالی میں کیوں جاواں میں کیوں جاواں ہائے میں کیوں جاواں خالی جس نو ہائے کملی والے دا ذکر ہوئے تے حسین دا نہ ہوئے ذوق ہے ایک شیر پڑھا حسین دا اے یہ منکر حسین کو نہ ماننے والے ملعوں سے میں مخاطب ہوں جو کہتے ہیں حسین نے کیا کیا میں بتاتا ہوں کیا تو بھی نت ممبرتے پہندہ چھیڑ جہاد کہانی میں بیدار مغزوں سے مخاطب ہوں بدو مغزوں سے مخاطب نہیں ہوں میں انسانوں سے مخاطب ہوں بھینسوں سے مخاطب نہیں ہوں میری آواز ہر ذہن رسا تک پہنچ رہی ہے اور ہر دھڑکتا ہوا دل محسوس کر رہا ہے تو بھی نت ممبرتے پہندہ چھیڑ جہاد کہانی ہوں نہ کوئی گلت اوے پھیرے نہ کوئی گلت اوے پھیرے پانیاں بچ مدھانی ہوں ہوں تو بھی نت ممبرتے پہندہ چھیڑ جہاد کہانی ہوں نہ کوئی گلت اوے پھیرے پانیاں بچ مدھانی ہوں علی دیلال دی ریسا نہ کر علی دیلال دی ریسا نہ کر تے گل کر کوئی سیانی ہوں 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 علی دیلال دی ریسا نہ کر تے گل کر کوئی سیانی ہوں 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 ہائے 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 میں صرف دیکھوں تے شکل تک آمن آنی ہوں 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 میں میں قربان میں قربان میں قربان ہائے میں قربان نسیر ستوں جیدی زینب قدر پچھانی ہوں 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 سینچ ہوں 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 سینچیا جس اسلام دا بھوٹا دے کے خون دا پانی شیر سنو ایک اور آخری بند کہ دس محرم سورج دیندہ دس محرم چڑیا سورج دیندہ سیک فنادہ دیندہ سیک سیک دیندہ سیک فنادہ دس محرم سورج چڑیا دیندہ سیک فنادہ کی دس میں حال نصیر اس کربل دے آقادہ کی دس میں حال نصیر اس کربل دے آقادہ چھپ گئے دکھ توں چانتے تارے چھپ گئے دکھ توں چانتے تارے تے بدلیا رنگ فزادا ہوں اے تُسی بھی تیاں تے پتران والے ہو حسین دی بھی تیس ہی سکینہ حسین دا بھی پتر سی تین پتر ہے دوانو سامنے اس سے ہی دونے ویکھیا ہے تو آڈیاں تیاں پیانا کاروچ نہیں ویکھو اپنے بچیاں نو ویکھو اسگردہ درد اسگردہ درد اسگردہ دہائے سنے ہو ایک شیر اور ہاں اسگر اسگردہ درد بچہ چھ مادہ حسین کے فرمارے ہیں اس سلام بھی نمیں دو شیر صرف سماسا یہ بدعقیدگی کا دور ہے آپ کے ایمانوں اور ذوق کو سلامت رکھنے کے لیے میں یہ کلام سنا رہا ہوں تو میں اس شیر میں اسگر بے شیر شے ماہ کا تو حسین کیا بولے کہ بولے حسین ہونا سکے گا وہ مندمل بولے حسین ہونا سکے گا وہ مندمل اسگر جو تیر تم اسگر جو زخم تم میرے دل پر لگا چلے اے اسگر جو زخم تم میرے اوہ اہلِ بیت اوہ فاطمہ دے پترانل محبت رکھنے والے ہو اوہ 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 شہدادیاں دا میں ذکر کر رہا جس دوں شب اثرات دے دولا عرشت سیر کرنے والا جس دیں جتیاں قدسیاں نے چکیاں جس دے متھے تے شفاعت دا تاج ہو سی جس دے ہاتھ وچ امت دی لا جو سی اس دے موڈیاں تے کھیڑنے والے حسن حسین دا ذکر کر رہے ہمیں جڑا نانے دیا ظلفن او پکڑ کے لگام بڑھان دے تڑا کملی والے نال محبت تے اولاد نال دشمنی نانے دا کلمہ تے نواسیان نال نفرت لکھ لانت توڑے ایمان ہوتے نانا چنگے تے نواسے پیڑے حیاء کرو اکل نو آتھ مارو کالے آئی کھلوتے اونگے حوزے کوسرتے کدے آگ چھوڑیا نانا جی اسنو پانی نہ دیڑا تے کی کروگے وہ جڑا دھوڑ کے آوے جڑا دھوڑ کے آوے تے جسنو ٹیڑا ویک کے تے کملی والا ممبر تے خطبہ چھوڑ کے اترا وے تیوو کہہ دے وے نانا جی انو پانی نہ دیڑا حوزے کوسر دا جام نہ دیڑا اے میں انو برا آگ دا سی اے مردود تے انو پانی نہیں ملے گا ساکھی یہ کوسر دے ہاتھ مچوں ہوش کر اے عام بارگاہ نہیں اے حسن حسین دی بارگاہ وے اے حسن حسین دی تے انو نواسے چنگے لگ دے تے کملی والے انو نواسے نہیں چنگے لگ دے تیرے نواسے دے موہے تے خوش تھپڑ مارے نا میں تکل مولوی تیرے تی دیاں تیرے تی دے سر دو چادر کو چھکے دے میں تکا تیری پینڈ دو سر نو بیر دا کوئی کرے دے میں بیکھا تیری غیر جگ دیے کے نہیں کلمہ جس دا پڑ دے اس دے تیاں نواسیاں دیاں چادران کھسیاں جاوناں تے تینو حیاء نہیں آن دی توں انہاں دے خلاف بوڑنے والے انہاں حمایت کرنے انہاں دے دشمنان دی تعریف کرنے اسی صحابہ دے بھی غلامہ لیکن صحابہ در دین تے اہلِ بیعت کر دین فکرہ یاد رکھو میرا تے فکر بھی کرے ہو صحابہ در کے ہیں اہلِ بیعت گھر کے ہیں گھر اور در کا فرق رکھو جو جس کا حق ہے اتنی محبت رکھو در والوں کے ساتھ در کی حد تک گھر والوں کے ساتھ گھر کی حد تک سمجھ آئی کیا ہوا دیکھو میرا مجمع کتنا بازاوک ہے دو گھنٹے ہو گئے ہیں یہ دنیا کھڑی ہوئی ہے یہ میرے مرید نہیں ہیں یہ میرے بیان کے مرید ہو گئے ہیں تو کیا فرمایا حسین نے کہ بولے حسین ہو نہ سکے گا وہ منتمل اسغر جو زخم تم میرے دل پر لگا چلے اسغر نکا جا بچا تیڑا مرے نا نکا جا بچا چھے مہینہ نے آوے تھے تو کسی کل پانی منگے تیو تیر مار چھوڑے گولی مار چھوڑے میں تکاں تُو روسے کے نہیں ہو سا وہاں اپنے آتے سارے رونین اوہ کملی والے نے نوا سے یا کون روئے اوہ تیرے گناہ واسطے بخشش واسطے جڑا ساری عمر روندہ رہے اللہ دی بار گاوچ اللہمہ امتی امتی اس دیکار بنے گو گالتے تُو نہ روئے تُو اسے بغیرت کمینیا کوئی علم تیرا معتبار نہیں نہ تیری نماز معتبار ہے کملی والے دا دل جب تک تُو خوش نہیں کر سکتے اللہ تیری عبادت نہیں قبول کرے گا تُو کے سمجھے اللہ ڈریکٹ قبول کرنے نہیں ایک کملی والے کلو پاس ہو کے ونیان تیری عبادتان کملی والا مور لاندہ ہے ولو انہم از ظلمو انفسہم جاؤو کا فستغفر اللہ وستغفر اللہم الرسول لوجد اللہ طواب الرحیم اے تُو او کے جاندیان اتھے چیک کونیان ہے تُو مور لگ سی تے گئے اسی اکہ مدینہ کیوں جانے ہو مدینہ جاسا ہوں سی تُو سی نہ جاؤ اللہ نہ کھڑے نہیں اتھے ہی رولنے رو سڑکان تے مدینہ جانا المقدر والے تے کملی والا مدینہ والا جنہا نو بلاندہ ہے تے فرمایا اصغر جو زخم تم میرے دل پر لگا چلے ہستی بقدر فرصت رکھ سے شرر ملی اے چنگاری کہتے تا کینے اے اے ختم اے اصغر تُو دا اللہ زندگی بھی دیتی ہے تے چنگاری یار اے اے گئی تا ختم ہستی بقدر فرصت رکھ سے شرر ملی تم اس سرائے فانی میں کیا آئے کیا چلے تم اس سرائے فانی میں اور زہرہ کے لادلوں کو دعا دے اے تُو کربلا زہرہ کے لادلوں کو دعا دے اے تُو کربلا تُو کیا تھی اور وہ تجھے کیا کیا بنا چلے تُو کیا تھی اور وہ تجھے اور احسان کوئی مانے نہ مانے حسین کا سر پیش کر دیا مگر امت بچا چلے سر پیش کر اور ان منزلوں کو غور کر یہ کیجئے اس کا کوئی ثبوت مانگے گا تو میں ثبوت دوں گا میرا کلام بھی مزلت الاخدام ہے اللہ کے فضل سے جہاں قدم فسل جاتے ہیں آکے کم علم والا فوراں اتراز کرتا ہے کہ یہ کیا کہتیا تو جس میں کھکا رہے تات پانا ہے تو پھر میں تانت سامن کے آنکھے ہیں پھر علم کہنے کے آمی میں نے کو لہنگ نا آمی پڑھ کے آمی اہم اے بویج نا پڑھ کے آمی پڑھ کے آمی سمجھ آئی میں عرض کیتی کہ ان منزلوں کو سر کیا آخر حسین نے ان منزلوں کو سر کیا آخر حسین نے جن منزلوں کا عزم لیے انبیاء چلے جن منزلوں کا عزم لیے انبیاء چلے مقتے پر میں ضرور داد چاہوں گا مقتے پر میں کہہ رہا ہوں کہ جو داد نہیں دے گا اس کو لطف زبان کا علم ہے نہ ذوق کا پتہ ہے نہ یہ پتہ ہے کہ بات کس دھنگ سے کی جا رہی ہے اور بات سمجھنے کا قائدہ کیا ہے ذوق کس بات پر اچھلتا ہے مسدی آتی ہے وہ بے خبر ہے کچھ بھی نہیں ہے شیئر میں پیش کر رہا ہوں مقتہ اس کا کہ کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ مصطفیٰ وہ وہ حسین و حسن ہے کہ مصطفیٰ کھلتا نہیں ارے کھلتا نہیں حسین و حسن ہے کہ مصطفیٰ کھلتا نہیں کچھ فرق ہو نصیر تو کوئی پتا چلے کچھ فرق ہو نصیر تو کوئی پتا چلے کچھ فرق ہو کھلتا نہیں کھلتا نہیں حسین و حسن ہے کہ مصطفیٰ خلتا نہیں حسین و حسن ہے کہ مصطفیٰ لہموں کا لہمی جسم کا جسم لہموں کا لہمی جسم فرق نہیں مابین پیا کھلتا نہیں حسین و حسن ہے کہ مصطفیٰ مصطفیٰ خلتا اس نہیں محر علی ہے حب نبی حبِ نبی ہے میرے علی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ الولدو الولدو سرن لے ابی کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ حسین منی وعنا من الحسین کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ ان کا ارشاد ہے کہ حسین منی وعنا من الحسین کھلتا نہیں ارے کھلتا نہیں کھلتا نہیں کھلتا نہیں کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ اے حسن اے شبیح رسول تیری چال کے صدقے جاؤں اور اے حسین اپنے نانا کی حسن کے وارث تیری اداوں کے تیری شباحت کے تیری سواحت کے قربان جاؤں صدقے جاؤں اب پتہ نہیں چلتا یہ نانا کھڑا ہے یا نوا سے کھڑے کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ کچھ فرق ہو نصیر تو کوئی پتا چلے تو یہ وہ شیر تھے آخری مصرہ ہے اس میں اب دیکھیں میں کہاں کس دنیا میں آ گیا اور میں اب کس دنیا میں آ رہا ہوں اور آپ کو ساتھ ہی لا رہا ہوں اور پھر میں پھر حسین کے قدموں میں جا رہا ہوں کہ جے شبیری جہا کوئی لبھی تے شکل تکامن آنی ہو چھپ گے دکھ تو چند تے تارے کی دس محرم چڑیا سورج دیندہ سیک فنادہ ہوں چھپ گے دکھ تو چند تے تارے تے بدلیا رنگ فضادا کہ خاک توں ڈگیا خاک توں ڈگیا گھوڑے اتوں خاک تے ڈگیا گھوڑے اتوں جس دم چان زہر آدہ خاک تے ڈگیا گھوڑے اتوں جس دم چان زہر آدہ اللہ تعالی نے فرمایا اس آیت جو میں نے اتلاوت کرنے کا شرف حاضل کیا تھا اس کا سارا خلاصہ جو ہے بیعت کیا ہے نسبت ہے اور نسبت درد پیدا کرتی ہے اور نسبت درد پیدا کرتی ہے نسبت ہی مرد پیدا کرتی ہے نسبت درد پیدا کرتی ہے اور نسبت ہی مرد پیدا کرتی ہے درد سے مرد بنتا ہے اور مرد مجرد ہوتا ہے مرد مجرد ہوتا ہے چھڑا چھانا چھڑا چھانا مطلب نہیں شادی کری دی نہیں دنیا سے علاق تھا دنیا کی محبت سے علاق تھا مرد جو مرد ہوگا وہ لا تعلق ہوگا وہ زیب و زیباش سے دور ہوگا مرد پر کوئی نکتہ ہے مرد پر کوئی نکتہ ہے درد پر کوئی نکتہ ہے جس میں درد ہوگا وہ بھی تارک دنیا ہوگا جو مرد ہوگا وہ بھی تارک دنیا ہوگا درد کے حروبی تین ہیں مرد کے حروبی تین ہیں تو نسبت درد دیتی ہے نسبت ہی انسان کو مرد دیتی ہے مرد دیتی ہے آپ کسی سے نسبت قائم کرے گے تو آپ کو اللہ کے اللہ مالا مرد ملے گا اس کو مرد کہتے ہیں سمجھ آئی میرے دادا پیر میر علی شاہ ملتان جاتے تھے تو ایک مائی تھی وہ کپڑے نہیں پہنتی تھی ننگی پھرتی تھی اب لوگ بڑے شرمندہ ہوتے تھے اس کو دیکھ کر بڑے بڑے نواب اس کو کپڑے دیتے تھے وہ کہتی ہی اتار دیتی تھی جب پیر میر علی شاہ صاحب وہاں جانا ہوتا کوئی اس وقت کوئی فون بھی نہیں ہوتا تھا کچھ بھی نہیں ساٹھ ستر سال پہلے کی بات ہے تو وہ شور مچا دیتی تھی کہ مجھے کپڑے دو مرد آ رہا ہے سمجھ آئی مجھے کپڑے پیناو مرد آ رہا ہے تو اس کے لیے پورا ملتان مرد نہیں تھا مرد میر علی شاہ تھا تو وہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں اور ان دردوں کی بات کر رہا ہوں وہ نسبت سے قائم ہوتی ہے اور بیعت یہ ہے کہ ہم درد حاصل کرنے کے لیے کسی کی مجلس میں بیٹھیں چاہے ہاتھ کی بیعت کریں یا نہ کریں دل اس کو دے دیں یہ بیعت ہے اور اگر کوئی صاحب درد جس کے پاس جس پیر سے آپ کو کوئی فیدہ نہیں محسوس ہوا کہ آپ کیا اٹھتے ہیں کہ آپ کی دید کا حاصل کیا ہے بھائی ہر دیکھنے کا ایک نتیجہ ہوتا ہے نا ہر دیکھنے کا ایک نتیجہ ہوتا ہے کچھ نظر آتا ہے تو انسان ایسے لوگوں ایسے پیروں سے کیا اٹھتا ہے کہ آپ کی دید کا حاصل کیا ہے صرف نقصان ہے بینائی کا آپ کی دید کا حاصل کیا ہے چہرے ہوتے نظر بنجے تھے مڑ کے آنی یہ تھونا ہی نکلایا تھے چنگایا صرف نقصان ہے بینائی کا چہرہ تووے کے جڑا نسبت کا چہرہ ہو اور جو اللہ کے ہاتھ پر بک گیا ہو اور جو جو اس آیت کا مظہر ہو تو یہ بیعت کا مقصد ہے اللہ تعالی ہمیں وہ اس شیخ کامل اور ان شیوخے اکمل سے نسبت عطا کریں ہم دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے ان سے محبت کریں ہاتھ اٹھائیں قاضی الحاجات کی بارگاہ میں اپنا دست سوال دراز کریں جھولی اٹھائیں یارب بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں یارب بمحمد و علی و زہرہ یارب بحسین و حسن و آل عبا کذ لطف برار حاجتم درد و سرا بے منت خلق یا علی العالی یارب در خلق تک یگا ہم نہ کنی محتاجِ گدا و بادشاہ ہم نہ کنی روحِ سیاہم سپید کردی زکرم با موہِ سپید روح سیاہم نہ کنی یارب برسالتِ رسول السقلین وَزْبَحْرِ غَذَا كُنِنْدَئِ بَدْرُ حُنَینِ اسی آنِ مراد و حصہ کن در آرہ سات نیمِ بَحسن بِبخش و نیمِ بَحُسَین رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِن نَسِيْنَا اَوَخْطَانَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَا قَتَلَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاخْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحَابِ اب بھئی ملنے کی کوئی شخص کوشش نہ کرے جس کو شوق و گولنے شریف ملے آ کر مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَلَىٰ 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 آلِهِ